اسلام علیکم خالد بھائی علیکم السلام کیا بات ہے بھائی جان لائٹ کیوں نہیں آ رہی ہے لائٹ حضرت پوری گئی ہوئے پیچھے سے گاؤں کے لوگ بھاگ پریشان ہیں آپ لائٹ میں نو اس لئے ہم آپ سے پوچھتے ہیں گے لائٹ کب تک آئے گی لائٹ حضرت آپ کے دعا سے انشاءاللہ دس منٹ میں چال ہو جائے گی بھائی جان اگر دس منٹ میں نہیں آئی تو پھر یاد رکھو ہمیں ناغور میں جا کر سونا پڑے گا نہیں نہیں حضرت آپ کو ناغور سونے گی انشاءاللہ ہمارے گاؤں میں اکنے مچریں بغیر پنکے کے بھاگتے نہیں ہیں ہم پریشان ہو جائیں گے اس لئے ہم تو ناغور جا کر سویں گے نہیں نہیں انشاءاللہ حضرت آپ کو ناغور نہیں جانا پڑے گا آپ سے گزاری سے کہ خدا رہ خدا رہ ہمیں اچھی خبر دیجئے اگر آپ ہمیں صحیح خبر دیں گے ہم لوگوں کو بتائے دیں گے بلکل عجب میرے پاس خبر ہے انشاءاللہ دس منٹ میں لائٹ ریشتہ ہو جائے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کے کہنے پہ لوگوں کو بتا دیں کہ دس منٹ میں لائٹ آئے گی اور دس منٹ میں نہ آئی تو لوگ ہمیں جھوٹا سمجھیں گے نہیں نہیں انشاءاللہ دس منٹ میں چال ہو جائیں گے بھائی جان اگر آپ کو پورا معلوم نہیں ہو تو آگے ایک بار اب پتا کر لیجئے آپ کی اچھی سیٹنگ آپ کی اچھی ملاقات ہے پاؤنڈ ہاؤس میں پوچھئے کہ لائٹ کب تک آئے گی حجد میں نے ابھی بات کی انشاءاللہ دس منٹ میں نہیں تو زیادہ زیادہ آپ بیس منٹ کر لو آپ نے بات کس سے کی ہے مجھے ذرا یہ تو بتائیے میں نے تیتیس کے بھی سب اسٹیسنگ پر بات کی ارے بھائی تیتیس کے بھی کے بجائے چوتیس کے بھی سے بات کر لیتے تیتیس کے بھی سے بات کر لیتے تاکہ لائٹ جلدی آ جاتی نہیں نا حجد بالکل ہو جائے گی چالو میں اکیلا پریشان نہیں ہوں گام میں کافی آدمی پریشان ہیں عورتیں پریشان ہیں بچے پریشان ہیں مچر سب کو کھا رہے ہیں بھائی جان لائٹ کا پروگرام جلدی بنائیے آپ کو پورے گاؤں کی دعا لگے گی بھائی جان ہم انتظار کر دے ہیں اگر دس منٹ یا بیس منٹ میں لائٹ نہیں آئی تو ہم آپ کو پھر فون لگائیں گے جرور رجت جرور